عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے جب اٹھے تو آپ کے جست اتھر پر اس چٹائی کے نشانات تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم فرمائے تو ہم آپ کے لئے نرم بستر تیار کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا سروکار میں اور دنیا تو ایسے ہیں جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لئے رکتا ہے اور پھر کوچھ کر جاتا ہے اور اسے وہیں چھوڑ جاتا ہے یعنی اس درخت کو وہیں چھوڑ جاتا ہے مشکات شریف کی حدیثیں دوستو اس دنیا میں ہم ایک مسافر کی طرح آئے ہیں بے شک دنیا کے لئے ہمیں کھانے پینے کے لئے کام کاج کرنا پڑتا ہے لیکن جتنا دنیا کے لئے ضروری ہے اتنا ہی آخرت کے لئے بھی ضروری ہے کیونکہ اصل زندگی تو وہ ہوگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اگر آپ کام کرتے ہیں اس کو بھی حق حلال طریقے سے کریں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے دنیا میں صرف اپنے آپ کو سوار ہی سمجھا کریں جب یہ سمجھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کرم بھی فرمائیں گے آپ کی دنیا بھی پوری کر دیں گے اور آخرت کے لئے آپ کو ہدایت بھی دے دیں گے کہ آخرت کا سامان آپ تیار کر لیں گے اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ